بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ان پاکستان پاکستان میں تعلیم چپٹر نمبر نائن پی ایس ٹی مطالب پاکستان موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز شورٹ اینڈ ڈیٹیلڈ کوسٹنز ایم سی کیوز نمبر ون یہ ہے ڈیٹیلڈ ایک ایسی فیکیلٹی ہے جو استعمال کرنے سے وہ چیز بڑھتی ہے ایڈوکیشن ایسی جو ہے فیکیلٹی ہے کہ اس کو جتنے بھی استعمال کیا جائے جتنے بھی اس کو یوز کیا جائے پڑھایا جائے پڑھا جائے تو یہ چیز بڑھتی ہے دلیٹسٹی ریٹ آف پاکستان نو is 51 نائنٹین نائنٹی ایٹ کے سینسن مرزم شماری میں یہ بات کی گئی تھی کہ ہمارا شرخ خواندی کی وہ اکاون فیصد ہے 51 پرسن in 1978 index policy of 1978 the teaching of اسلامیات and پاکستان studies was made compulsory اسلامیات اور مطالع پاکستان کی تعلیم جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی یہ 1978 کی جو پاکستان بنی تھی اس میں ان ڈیولپ کنٹریز پیپل آر ہنڈر پرسن ایڈوکیٹیڈ ترقی آفتہ جتنی ملک ہیں اس میں شرخ خواندی کی جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں تعلیمی آفتہ وہ سو فیصد ہوتے ہیں ڈیش جو پڑھے لکھے جو پیپل آر ہو سوچل ایونز تمام برائیوں کی اور تمام مہاشراتی برائیوں کی جو جڑھ ہے وہ کیا ہے جہالت اس کے بعد ہے پرائیمری سٹیٹ این کلاس ون ٹو فائف اور میڈل جو ہے اس میں یہ سکس ٹو ایٹ نائن میٹرک میں سیکنڈری ایم بی بی ایس جو ہے جو سٹیونٹس کرتے ہیں اس کی دوریشن جو ہے فائف ایئرز ہے نائنٹین سیونٹی فور اس میں کرکولم اور کتاب کا جو شعبہ ہے ٹیکس بک وغیرہ یہ بنایا گیا تھا نائنٹین سیونٹی فور میں چورٹ کسی آنسر اس میں ایڈوکیشن کی ایمپورٹنس سے بتانی ہے کوئی بھی فور پائنٹس سے بتانی ہے ایک تو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے معیشت کی ترقی چاہتا ہے اکانومی اس کی بہتر ہو تو اس کے لیے جو ہے ایڈوکیشن ہی ضروری ہے ایڈوکیشن بغیر جو ہے نا یہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد نیچنل رسورسز اس کو اگر وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ایڈوکیشن ضروری ہے ہمارے جو نیچنل آئیڈولوجی ہے ہمارا کانسپٹ کیا ہے ہماری نظریت کیا ہے اس کو صحیح ترقی سے جان پر جان انڈیسٹینڈ اسی وقت انسان ہوگا جب وہ ایڈوکیشن ہی کی وجہ سے اور یہ انسانی زندگی میں بہت ہی ہلپفل ہوتی ہے اس کے بعد کوش نمبر ٹو ہے جا پدہ رسی ہے جا پہ ڈیٹی کرنے کچھ چپ 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 چپ... 1 to 5 middle level 6 to 8 secondary level 9 to 10 اور high secondary جو ہے وہ 11 to 12 degree level جو ہے bachelor 3rd year 4th year اور master جو ہے وہ 5th year اور 6th year master level right economic aspect of education تعلیم کی جو معاشی افادیت ہیں اس کے بارے میں کچھ sentences لکھنے ہیں inventions are made in agriculture and industries industry اور agriculture ان دونوں کے اندر ترقی ہو inventions ہو نئے نئے اجازات ہو یہ تعلیم ہی کی بدلت ہو سکتی ہے اور quality of goods is improved ہمارا جو چیزیں جدنی بھی ہیں ان کی quality بھر جائے improve کرے اس کا standard اچھا ہو جائے quality اچھی ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے education کی ضرورت پڑتی ہے human resources are fully utilized انسانی وسائل جو ہے وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہیں بھر پھر استعمال ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے economics progress is increased معاشی ترقی جو ہے وہ بھی increase ہو رہی ہوتی ہے education کے وجہ سے اس کے بعد اگلا question جو ہے وہ یہ ہے write four sentences on the importance of technical and vocational education in پاکستان technical education اور vocational education اس پر جو ہے چار sentences لکھنے ہیں ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ technical اور vocational سے انسان کو جو ہے ایک تو اس میں industries کے اندر development ہوتی ہے economics میں development ہوتی ہے لوگوں کو روزگار ملتے ہیں جتے بھی روزگار ہیں job فغیر مل رہی ہوتی ہیں اور لوگ جو ہے اس کی ویسے ان کے اندر skills آ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے زندگی جو ہے اچھی تنگی سے گزار سکتے ہیں جتے بھی ان کے ایٹ کلاس پڑھنے کے بعد technical school ہیں بعد میں technical college ہیں جہاں پہ بہت چیزیں سکھا ہی جاتی ہیں اس میں electrical electronics کے بارے میں موبائلز کے بارے میں AC کے بارے میں اس سے بہت چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں welding کا شعبہ ہے اب اس لئے انسان آگے مزید ترقی کر سکتا ہے ایسے ہی کڑھائی سلائی جو کام ہیں وہ بھی تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ اگر یہ education ہو تو اس پر جو ہے انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی حاصل کر سکتا ہے اس کے بعد 1998 سے لے کر 2010 تک اس میں جو ہے ایک policy بنی تھی اس policy میں کیا کیا بات تھی کم سے کم چار sentences میں اس کا انصر دینا ہے اس میں ایک بات کی کی تھی جتے بھی ہمارے citizen ہیں ہمارے شہری ہیں وہ سب کے سب جو ہے education حاصل کریں تعلیم سب کے لیے دوسری بات جو کی گئی تھی کہ ہمارے جو سپورٹس وغیر جو ہے وہ بھی اس کو بھی آگے بڑھائے جائے تاکہ لوگ کھیل کے میدان میں بھی آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں اور تیسری بات کی گئی تھی ہمارے جو بریجرد ہے وہ 2.2 پرسن سے لے 4 پرسن ترک دبل زیادہ کر دی جائے اور اس میں بات بھی کی تھی کہ مائی جو ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے وہ کشن ایڈوکیشن ہے اس کو بھی بڑھائے جائے آگے کیا جائے لگ کشن آنسر اس میں جو ہے سٹیٹ رقیم میں تحلیم کا کیا کردار ہے تحلیم کا کیا رول ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے انٹرڈیکشن کی بارے میں تحلیم ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی فرض اس کی تمام قوت یں ہوتی ہیں جو صلائیت ہوتی ہیں اس کو متوازن صلائیت تو یہ اس کا نام ہے وہ تعلیم جو ہے لوگ کو معلومات انفارمیشن فرام کرتی ہے کسی بھی ملک میں ترقی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے اب کون کون سیس میں چیزیں ہیں ایک تو ہے اتقائی مراحل شروع کی جو ہے ہر جو اتقائی مراحل ترقی ڈیورپمنٹ اس مراحل میں مدد دیتی ہے انسان کے اندر شعور آتا ہے جس کے ویسے انسان سائنس اور ٹیکنیکل اور سائنس سائنس میں ترقی کر پاتا ہے اور آج کے جو دور ہے اس دور تک پہنچ سکتا ہے فطری قوتوں کی تسخیر تعلیم انسان کو قوتوں پر قابو پانے میں مدد دیتی ہے تاکہ خلا کے لیے کم شمار راز ہائے سربستہ کو افشان کر سکے جو چیزیں چھپی ہیں افشان ہیں افشان نہیں ہیں ظاہر نہیں ہیں ان کو افشان کر سکے ایک اور اس میں ہماری جو ایڈیلوجی ہے اس کو مستحق کرتی ہے اور عبو الوطنی اس کو فروغ ملتا ہے انسان وطن سے محبت کرتا ہے ہر انسان کی جو اپنے رائٹس بنتے ہیں جو حقوق ہیں جو ڈیو ٹیز ہے اس کہیں مجھ اپنی ملک کے لیے کیا کرنا ہے ایسے ہی بہت سے ایسی چیزیں ہیں اس کے ادر ایبلیٹی آتی ہے نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں ایک ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی معاشی ترقی ہو رہی ہوتی ہے تعلیم کا میار بڑھ رہا ہوتا ہے ہونرورد بند سکس آ رہے ہوتی ہیں اور جس کی ویسے ملک بھی ترقی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ترقی کر رہ ہوتی ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قدرت وسائل اس کی تلاش انسان تلاش کر رہ ہوتا ہے انسان وسائل کو فروغ بھی دی جار رہ ہوتی ہے اس میں انیویسمنٹ کی جاری ہوتی ہے سرمایہ کاری کی جار ہوتی ہے اس کی بدولت ہی انسان جو ہے وہ سائنٹی فک اور ٹیکنیلوجی اس میں جو ایڈوانس ہوتا رہتا ہے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے آخر کوشن ہے کہ پاکستان پاکستان کی جو فارمل ایڈوکیشن ہے اس کے بارے میں رسمی تعلیم کیا ہوتی ہے رسمی تعلیم اثر میں جو ہماری رسم میں چلتے آ رہی ہے ایک بقاعدہ نصاب ہوتا ہے ترتیب ہوتی ہے سرزہ ہوتے ہیں اور اگزیم ہو رہے ہوتے ہیں میٹ ٹرم فائن ٹرم ریس وغیر ہو رہ ہوتے ہیں کلاس ون ہے ٹو ٹری فور فائف پر میڈل سیکشن پھر ہائی سیکشن اس کے بعد کالج میں جاتا ہے ہائی سیکنڈری پھر یونیورسٹری وغیرہ میں جاتا ہے اور ڈگری کلاسز کو پڑھ رہا ہوتا ہے یہ پورا جو نا ایک فارمل جو ہے اس کے بارے میں پڑھنے بہت یزی ہے سب سے پہلے جو ہے پرائیمری سٹیج ون ٹو فائف تک اس میں جو ہوتی ہے وہ فور یا فائف ہوتی ہے میڈل سٹیج میڈل سٹیج جو وہ سکس ٹو ایڈ تک ہے اور یہ پرائیمری کے بعد یہ سٹیج ہوتی ہے اس کے بعد سٹیج اس میں نائن اور میٹری کو پڑھنا ہوتا ہے اور یہ دو سال اس میں پڑھنا ہوتا ہے اس میں جو ہے بورٹ کی طرف سے اس کو سٹیفیکٹ ایشو ہوتا ہے جب وہ سٹیج پاس کر لیتا ہے اس کے بعد ہائی سٹیج فرس سٹیج یہ بھی سٹیج کے بعد دو سال کا ہوتا ہے اس کے پاس کرنے کے بعد بھی بورٹ کی طرف سے جو ہے بورٹ کی طرف سے ایگزیم ہوتا ہے اور سٹیج جاری کی جاتا ہے ڈگری لیول میں جو ہے یہ تقریبا دو سال تین سال کا کورس ہوتی ہیں یہ ڈگری حاصل کی جاتی ہے اور وہ تھرڈ یر پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے پروفیشنل ایڈوکیشن پروفیشنل ایڈوکیشن بھی پیشہ ورانہ جس میں ڈیپلومہ ہوتا ہے بہت سے لوگ الیکٹریکل میں آٹو موبائل میں سیویل انجننگ میں اور کمپیوٹر وغیر میں ڈیپلومہ کر رہے ہوتے ہیں اور اکثر جو کرتے ہیں وہ سکینڈری کے بعد کرتے ہیں سکینڈری کرنے کے بعد کچھ لوگ وہ ایفیسی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ جو جو ہے وہ ڈیپلومہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہے انجننگ ڈگری ایفیسی کرنے کے بعد جب وہ پری انجننگ پڑھ لیتے ہیں اس کے پر انجنگ کروائے جاتا ہے پانچ سال کا ہوتا ہے تقریبا اور یہ جو ہے آفٹر ہائی سکینڈری انٹر کے بعد یہ کرس ہوتا ہے اس کے بعد کومرس کومرس جو ہے اس میں کومرس میں کیا ہو آئی کام کیا ہو اس کے بعد بی کوم ہیں کچھ لوگ بی بی ای کرتے ہیں بعد میں ایم کرتے ہیں سی سی کرتے ہیں تو کومرس میں بھی یہ بھی ایک پروفیشنل ایڈوکیشن ہے اور آج کار اس کی بہت ضرورت ہے اور فیچر جانا وہ کومرس ہی کا زیدہ اس کے بعد اگری کلچر ڈگری اکثر جگہ میں زراعت کھیتی باڑی وغیرہ پر ڈگری آخر کی بی بی ایس اور بہت سے لوگ جو ہے اسپیشل ائزیشن بھی کرتے ہیں اس کے بعد انفرمیشن ٹکنالوجی آئی ٹی کے بارے میں آئی ٹی میں کیا ہوتا ہے کہ ہزار کلومیٹر کے فاصلے بار ڈیٹا جو بھیجا جا سکتا ہے ایک سیکنڈ میں ڈیٹا یہاں سے تک پہن جاتے دوسرے ملکوں میں اس میں جو ہے بہت سے جنا پیمنٹ ہوگا ہے وہ لی جاری ہوتی ہے بہت آسان ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ بھول رہا ہوتا ہے پاکستان میں اس کی دو آئی ٹی کی انیورسٹیز ہیں ایک کم سیٹس ہے اور دوسری فاصل اور اس کے لاوہ بہت چھوچ بڑے ادارے بھی ہیں اور آئی ٹی جو مقاسد ہیں کیا کیا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو نظام تعلیم ہیں وہ مورڈن ہو جائے جدید ہو جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے بہت اچھا ہے ایسے ہمارے مورڈن آئیز ہو دوسری بات اس میں جانا ریسرچ اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ وغیرہ جو ہے اس کے ذریعے جدید ریسرچ وغیرہ کرنا ریسرچ وغیرہ کرنا انٹرنیٹ کے ذریعے انفرمیشن تھو انٹرنیٹ انٹرنیٹ کے ذریعے انفرمیشن ریسرچ وغیرہ کرنا اس کے بعد ہمارے جیتے بچے ہیں ان کا فیوچر جنرم کو فیوچر کیلئے تیار کرنا فیوچر کیلئے تاکہ کچھ بن سکے پریپیٹ دیم فور فیوچر ٹیکنلوجی کے اندر بھی سائنس کے اندر بھی ہر اعتبار سے ان کو آگے سے آگے بڑھانا اور اس کے بعد کلاس روم میں جو کمپیوٹر وغیرہ ہو لڑنی کے تمام چیزیں ہوں ٹور وغیرہ ہوں تمام چیزیں تاکہ وہ نئی چیزوں سے متعارف ہو سکیں اور اس کے لئے یہ بات بھی کی گئی کہ کممیونکیشن ٹکنالوجی میں ٹیچرز کو جو ٹرین کرنا ایس ٹیچرز تیار کرنا جو آگے بچوں کو پڑھا سکے اس کے بعد آج کون 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 پولیسی آئی ہیں پانچ قسم کی پولیسی جو آ چکی ہیں ایک تو ہے ایڈوکیشن کانفرنس ہوئی تھی نائنٹین فٹ سیون میں اور ایک کمیشن رپورٹ جو تیار کی گئی تھی نائنٹین فٹ نائن میں نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اور نیشن ایڈوکیشن پولیسی جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی ایٹ سے لے کر ٹو ہزن ٹین تک اب ہم نے یہ چیزیں پڑھ نائنٹین نائنٹی ایٹ سے ٹو ہزن ٹین تک جب تک چل رہی ہے اس میں کیا اہم بات ہیں حکومت نے بہت کا مقصد ہے اس کو پورے نہیں اترے اس لیے ضرورت اس چیز کی ہوئی کہ ہم جتنی بھی مورڈن دنیا ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کا مسامنہ کیسے کر سکتے ہیں اس لیے ایک پولیسی بنائی گئی تھی اب اس کا حصول کیا ہے کہ ہر شہری کو ممکن کوشش کرنی شہری علم حاصل کرے علم سب کے لیے جہالت کا خاتمہ ہو اگر جہالت کا خاتمہ ہوگا تب بھی پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہوں اور کم سے کم پریمری تک ہر بچہ پڑھے دو آدھ چار دو آدھ پانچ میں پریمری تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا اس کے بعد ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہیں پروفیشنل ایڈوکیشن ہیں وکیشن ایڈوکیشن ہیں ان کو آگے بڑھائے جائے اور ایڈ کی بعد نائن میٹرک میں جو اگر کوئی ٹیکنیکل ایڈوکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کروائے جائے ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی فیسیلٹیز دی جائے اس کے بعد کمپیٹر ایڈوکیشن سیکنڈری میں کمپیٹر کو لازمی قرار دیا گیا تاکہ انسان ٹیکنیکل کے اندر اور سائنسی علوم میں کمپیٹر آتا ہوگا تو اس کو فروغ حاصل ہو سکے گا ٹیچر ٹریننگ اس کے لئے بھی کوشش کی گی کہ اچھے پروگرام کروائے جائیں بی ایڈ ایم ایڈ وغیرے کی جو ہے سی ٹی اس قسم کی پروگرام کروائے جائیں فنیش جو ہے وہ بھی اس کو دیکھا جائے کہ ہمارے گاؤن دیہاتوں کے اندر سکولوں کھولا جائے تاکہ بچے مکمل ہر بچہ کم سے کم پریمیز تک پڑھ لیں اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے سکول کی جو امور کی گرانی کے لیے مقامی عبادی سے لوگوں کو انتظامی میں شامل کیا جائے تاکہ مقامی حالات کے پیش نظر وہ سکول کو چھلا سکیں کہ بجٹ وہ بھی بڑھانا چاہئے اس کے لئے بھی کوشش کی گئی بجٹ جو ہے وہ فور پرسن تک جو نہ جائے ترقی دی جائے اور لاس میں جو ہے پروموشن آف سپورٹس سپورٹس کو بھی جو ہے پروموشن دی جائے تاکہ بنیاد طور لوگ کھیلیں اور کھیل کے میدان میں بھی آگے بڑھیں امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچہ سے آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے ایزی ہے لکھا بھی ہوا ہے اور اس کو یاد کیا جا سکتا ہے آگے الادمی شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مصفید ہو سکیں اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے لائک کیا کریں آج کے لئے اتنے ہی کافی ہے اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ